ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الیسپنز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سنہا قادم کوکپارو کی نردز الفکار توبہ شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکسار شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز سڈ لائنز الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی کے باوجود وزیراعظم پشاور پہنچ گئے الیکشن کمیشن کے مطابق ذابط اخلاق کی خلاف فرضی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو یاد دہانی نوٹس بھی جاری کر دیا ہے حکومت وزیراعظم کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر پھر محلت مانگ لی کابینا ڈیویجن نے انفورمیشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف ترخواستائی کر رکھی ہے انفورمیشن کمیشن نے وزیراعظم کو تحائف کی تفصیلات پر آہم کرنے کا حکم دیا تھا ملک کی بدنامی کا سبب بننے والوں کے خلاف سخت کاروائی کا اعلان وزیراعظم کا کہنا ہے کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے ایف آئی اے کو کہہ دیا ہے کہ بڑے مگرمچوں کے خلاف کاروائی کریں اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں وزیراعظم کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے امارت کی منظوری دی ان کو سزا ہونی چاہیے گورنر سن سے لوکل گورنمنٹ بل پر کوئی بات نہیں ہوئی دفاعی میدان میں پاکستان نے ایک اور کامیابی حاصل کر لی پاک بحریہ کا زمین سے فیضہ میں مار کرنے والے میزائل فارٹ کرنے کا مظاہرہ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پار کیے گئے میزائلوں نے کامیابی سے اپنے حداف کو نشانہ بنایا ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانیٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ابزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com الیکشن کمیشن کی جانب سے پابندی کے باوجود وزیراعظم ایک روزہ دورے پر اسلام آباز سے پشاہ پر پہنچ گئے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں الیکشن کمیشن کے مطابق اخبارات کے ذریعے معلوم ہوا ہے وزیراعظم نیا پاکستان کارٹ کا افتتاح کر رہے ہیں نیا پاکستان کارٹ کا افتتاح کرنا انتخابی مہم کے ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی ہے وزیراعظم ایسے اقدام سے گریز کریں جس سے ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی ہو الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ خیبر پختون خواہ میں انیس دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں پہلے مرحلے میں پشاور میں بھی بلدیاتی انتخابات کا انعقاد کیا جا رہا ہے انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد وزیراعظم کا مطالقہ مقام کا دورہ کرنا ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی تصور ہوگا کیونکہ صدر ممرکت وزیراعظم اور گورنرز انتخابی شیڈیول کے اعلان کے بعد کسی بھی ڈیولیپنٹ اسکیم کے لیے مطالقہ حلقے کا دورہ نہیں کر سکتے الیکشن کمیشن کے مطابق ذابطہ اخلاق کے خلاف فرضی کرنے پر قانونی چارہ جوئی کی جا سکتی ہے اور الیکشن کمیشن الیکشن ایکٹ کے سیکشن 233 اور 234 کے تحت کاروائی کر سکتا ہے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم عمران خان کو یاد دہانی نوٹس بھی چاری کر دیا ہے حکومت نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر محلت مانگ لی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں حکومت نے ایک بار پھر وزیراعظم عمران خان کو ملنے والے تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف درخواست پر محلت مانگ لی اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ تحائف کی تفصیل بتانے کے خلاف حکومتی درخواست پر سامات ہوئی اٹارنی جرنل نے سپریم کورٹ میں اہم کیس کی سامات کے باعث الدواء کی استدھا کی جسٹس میا گل حسن اور انگزیب نے اٹارنی جرنل کی استدھا منظور کرتے ہوئے سامات ملتوی کر دی کابینہ ڈیویجن نے انفرمیشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر کر رکھی ہے انفرمیشن کمیشن نے وزیر آزم کو توشہ خانہ سے ملنے والے تحائف کی تفصیلات شہری کو فراہم کرنے کا حکم دیا تھا وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر زور دینا ہے جو ملک کی بدنامی کا بائیس بن رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے ہاتھ ڈالا جائے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں وفاقی وزیر داخلہ نے ملک کو بدنام کرنے والے اناثر کے خلاف سخت اقدام کا فیصلہ کیا ہے تفصیلات کے مطابق اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ ہمیں نیشنل ایکشن پلان پر زور دینا ہے جو ملک کی بدنامی کا بائیس بن رہے ہیں ان کے خلاف سختی سے ہاتھ ڈالا جائے وزیر داخلہ نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنی احتجاج کی تاریخ بدلے پی ڈی ایم سے درخواست ہے کہ تیس کے بجائے تیس مارچ کو آئیں تیس مارچ سے قبل جی ٹی روڈ پر مومنٹ شروع ہو جاتی ہے تمام ہیڈکوارٹرز جی ٹی روڈ پر واقع ہیں یہ رہن سے چار دن پہلے ہی بند ہو جاتے ہیں میڈیا سے گفتگو میں شیخ رشید کا کہنا تھا کہ نواز شریف پاکستان نہیں آئیں گے اور اگر وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں تو چوبیس گھنٹے میں دستاویزات دیں گے وہ پاکستان آنے کا ارادہ ظاہر کریں تو ہم کاغذات ان کے گھر تک بھی پہنچا سکتے ہیں ملک میں ڈالرز کے مصنوع بہران پر وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ ایف آئی اے کو کہہ دیا کہ بڑے مگر مچوں کے خلاف کاروائی کریں میں نے ایف آئی اے سے کہا کہ ڈینٹل پینٹر پر ہاتھ نہ ڈالیں ساتھ ہی آج ڈی جی ایف آئی اے کو ہدایت کی کہ یہ نہ سنو کہ سو یا ہزار ڈالر پکڑے گئے سابق چیف جیسٹس گلگت بلتستان سے مطالق شیخ رشید نے کہا کہ رانہ شمین کا نام پی این آئی ایل میں ڈال دیا ہے اور ان کا نام ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہے جس کے لیے اجلاس ہوگا ایک سوال کے جواب میں شیخ رشید نے کہا کہ پاک فوج میں صلاحیتوں کی کم ہی نہیں نئے ڈی جی آئی ایس آئی زبردست صلاحیتوں کے مالک ہیں فوج میں پوسٹنگ ہوتی ہے جو جہاں جاتا ہے زبردست کام کرتا ہے وزیر علیہ السین مرادلی شاہ کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں وزیر علیہ السین مرادلی شاہ کا کہنا ہے کہ نسلہ ٹاور کے معاملے پر درمیانی راستہ نکالا جا سکتا تھا اسلام آباد میں امارتیں ریگولرائز ہو سکتی ہیں تو نسلہ ٹاور کیوں نہیں جن لوگوں نے امارت کی منظوری دی ان کو سزا ہونی چاہیے وزیرعالہ مراد علی شاہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گورنر سندھ سے لوکل گارمنٹ بل پر کوئی بات نہیں ہوئی انہیں پورا حق ہے گورنر سندھ کو کہا ہے کہ جو خیالات ہیں لکھ کے دیں انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے حکم پر نسلہ ٹاور گرا رہے ہیں لیکن عدالت نے کسی چیز کی نشاندہ ہی نہیں کی جس نے نسلہ ٹاور کی منظوری دی دوسری جانے وزیرعالہ سندھ سید غنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ گیس کی قلت کے باعث لوگ ناشتہ نہیں بنا سکتے بچے سکول جانے سے قاسر ہیں گیس کی قلت پر ایمکیو ایم کی آواز نہیں نکلتی ایمکیو ایم کراچی اور حیدر آباد کی ٹھیکے دار بنی ہوئی ہے کراچی کے لوگوں کے لیے بجلی مہنگی کر دی گئی سندھ کے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سید غنی کا کہنا تھا کہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے مہنگائی کے بجائے بلدیاتی آرڈیننس بل کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے سندھ پاکستان میں سب سے زیادہ گیس پیدا کر رہا ہے یہی صورتحال رہی تو پتھروں اور لکڑیوں کا زمانہ آ جائے گا عوامی مسائل پر ایمکیو ایم کے موں سے ایک لفظ نہیں نکلتا بجلی مہنگی ہونے سے کراچی والوں پر سوا سات ارب کا بوچ پڑے گا لوگوں کو دھوکہ دینے کی سیاست ختم ہونی چاہیے اینکیو ایم ڈرامے بازی کے لیے بیان دیتی ہے کہ وزارت چھوڑ دیں گے پاک بحریہ کی ائر ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزائل کی فارنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فار کیے گئے مزائلوں نے کامیابی سے اپنے حداب کو نشانہ بنایا اس حوالے سے پسیر چانتے ہیں پاک بحریہ کی ائر ڈیفینس یونٹس نے زمین سے فضا میں مار کرنے والے مزائل کی فارنگ کا کامیاب مظاہرہ کیا چیف آف دی نیبل اسٹاپ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے مزائل کی فارنگ کا مشاہدہ کیا ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فار کیے گئے مزائلوں نے کامیابی سے اپنے حداب کو نشانہ بنایا مزائل کی فارنگ کا شاندار مظاہرہ پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیتوں اور حربی تیاریوں کا مبولتا ثبوت ہے پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جہریت کا بھرپور جواب دینے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق امیر البحر ایڈمرل محمد امجد خان نیازی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مکمل اتمنان کا اظہار کیا مزید خبریں بھی بلٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پر ایک کے بعد تیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، بیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے اپنا نالائکی کے چھپانا اپنا معاشی دہشت گھردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے انویسمنٹ کر رکھی ہے وہاں دو نوٹ لیوین افول پاراڈائز بوشہ خان سارا آر سانہ کادی کاؤک پارو کی نردی زلفکار سوبر شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان